کہتا ہے بھگوان کوئی گڑتی ہے تو ماف کر دے اکر اکر موسم آچی ترے ساپ کر دے روز روز کی جڑی سے چون لگے برینڈا کے اکر نرمہ کا پاس گڑن لگے ٹنڈا کھیت پانی سوک ہے زمین کھیت پانی سوک ہے بادلوں کی باپ کر دے اکر اکر موسم آچی ترے ساپ کر دے نمسکار جائن آپ دیکھ رہے ہیں سارپل پلیوں ساتھیوں اگر درتی کے اوپر کسی انسان میں اگر کہیں ہمت مہنت اور جنون یوں کہوں کی صبر ہے تو وہ صرف کسان میں ہے کیونکہ لگ بگ پچھلے دو تین سال سے کسانوں کی پسل ہے ہر بار خراب ہو رہی ہے برسات بے موسم کی برسات آتی ہے پسل نکالنے کا سمیتہ نرمہ ہے چگائی کا سمیتہ گوار ہے کٹائی کا سمیتہ اور جو بازرہ ہے اس کی سٹی دوڑنے کا ٹائم تھا پرنٹو ہر بار کی طرح اس بار بھی بڑی بھینکر برسات آئی ہے جس کے کارن آدم پر کے یا آس پاس کا جتنا بھی چھتر ہے لگ بگ تین سو چیار سو اکر زمین ہے اس میں پورن روپ سے پانی برا ہوا ہے چاہے آپ نرمے کی بات کر لیجئے گوار ہے چاہے بازرہ ہے ہر فصل تباہ ہو چکی ہے پورن روپ سے برباد ہو چکی ہے اور سب سے بڑی اس میں بات یہ ہے کہ ہر بار جب گرداؤری ہوتی ہے تو سٹارٹنگ میں جو بارس ہوتی ہے یعنی کہ آج سے ایک یا ڈیڑھ مینہ پہلے بارس آتی ہے اس میں گرداؤری ہوتی ہے جو کی اس ٹائم پسل دس پرسنٹ کی خرابہ ہوتی ہے اور وہ اس میں گرداؤر ہے پٹوار یہ اس میں لکھ دیتا ہے اور بیما کمپنی ہے وہ اپنی کھانا پورتی کر کے اور سرکار کے ساتھ ساٹھ گھانٹ کر کے ان کھسانوں کو صرف دس پرسنٹ نقصان ہے اس کی برپائی ہے کرتی ہے پرنٹو اس بار سرکار نے گرداؤری کا اعلان تو کیا ہے کہ سبھی جتنے بھی چیز کا بیما ہوا ہے چاہیے نہیں ہوا ان کا گرداؤری کی ضائع بیما ملے گا یا معاوضہ ملے گا وہ بات کی بات ہے پرنٹو کتنا مل پائے گا کیا اتنا مل پائے گا کہ جتنا کھسانوں کو نقصان ہوا ہے اس کی برپائی ہو پائے کیونکہ بوائی ہے پہلے اس میں بان کرنا ہوتا ہے بوائی ہے خات بیج سپرے دھیاڑی مزدوری بعد میں اس کو اگر نرمہ ہے اس کی چوگائی کی الگ دھیاڑی ہے اس کو کٹائی ہے اس کی الگ دھیاڑی ہے اس کو لے کے جائیں گے بزار میں تو ٹریکٹر کا تیل جلے گا وہ الگ سارا پروسیزر کرتے کرتے میرے ہی سب سے سرکار اتنا نہیں دے پائے گی کہ جتنا کھسانوں کو بچت ہو سکے یا اس کی پورتی ہو سکے تو اس وقت جو آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں منڈی آدمپر گاؤں کے ڈاب روڈ ہے اس کے پاس کھیت ہے ان کی تصویریں ہیں کیونکہ دو تین دن پہلے میں نے سوسل میڈیا پر ایک دو میسیج دیکھے کہ اس بار پسل برباد ہو چکی ہے جو کی کرسن کا کڑ ہے آدمپر گاؤں سے جو پورو میں سیکٹری رہے ہیں مارکٹ کمیٹی میں انہوں نے ڈالے تھے ہم نے ان سے بات چیت کری اور ہم میں اس پرکار کوئی ویڈیو بنانا چاہتے ہیں یا اس کو پر لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کسان کے بارے میں بلا برا کہتے ہیں کیونکہ کسان آج بھی کسان جب میں اتنی محنت کرتا ہے ہمارے لیے پڑھاتا ہے کھیتی سے اور ہمارے لیے بھی ہمارا پیٹ بھرنے کے لیے ان پیدا کرتا ہے اتنی محنت کرتا ہے پھر بھی کسان کی اتنی جت نہیں جتنی ہونی چاہیے اور دوسرا جل بزار کی آپ کو تصویریں دکھا رہے تھے کہ بزار پورا برا گواہ منڈی میں بار جیسے حالات ہو گئے تو اس میں ایک دو پھون بھی آئے ہمارے پاس کہ آپ لوگ جو آڑتی ہے دکاندار ہے ان کو دکھاتے ہو کسانے کو نہیں دکھاتے پرانتو ایسا نہیں ہے ہم نے کسانوں کو بھی کور کیا ہے پچھلی بار بھی جب پسل کراب ہوئی تھی وہ بھی ہم نے دکھائی تھی تو اسی کے چلتے آج ہم کاکر صاحب کو پھون کیا ان کے پاس پہنچے ان سے باتشت کرتے ہیں بڑے اچھے انسان ہیں قویتہ بھی لکھتے بار ان کی جو باتیں ہیں دیان سے سنیے گا اور سیر کیجئے گا نمسکار نمسکار کیا کچھ کہنا چاہیں گی کیونکہ بڑی بھاری بربادی ہوئی ہے اس بار کسان پہلی بار اتنے اتصال میں تھا کہ بینہ کوئی بیماری کے سبی فصلے ٹاپ پر تھی چاہے گوار ہو بازرا ہو چاہے نرما ہو ایسے لگ رہا تھا بھی ریکارڈ توڑ جائے اتنے میں جو تین ستمبر سے باریس ہوئی تب بھی نراحسہ نہیں تھی چلو پانت دن لگاتا رہی اس شکر میں یہ پانت سو چار سو اکڑے سے ہے جیسے کوئی گاٹی ایسی ہے جو روز باریس ہوتی رہی تب بھی یہ تھا بھی چلو اب تیس پین تیس من سے ہم پندرہ بیس پر آگے کرتے کراتے اب پرچھو دو دن پہلے پانی یوں لگ رہا تھا بھی چلو پھر بھی کابو میں آئے گا کچھ پھر ان دو دنوں کے بعد کل راشٹ میں رات تو انہوں نے کل کا دن ساتھا وہ تو قیامت کا دن تھا اور زیرو پر لے آئے اب اندرہ آپ کو فصل میں ٹنڈے دکھ بھی رہوں گے بازرے کے اندر سٹھے دکھ بھی رہوں گے پھر ان کی تڑائی کی جو لیبر ہے وہ اب اس حساب کی ہے کہ ان کو دینی روزگار ہی دینے وڑی بات ہے لوگوں کو کسانگے پلے پھر کچھ نہیں پڑنا اب دو دائی ازار روپے میں تو وہ چار ہزار روپے کا تو ان کا ریٹ ہے وہ سٹھی توڑنے والے کا ایک اکڑ کا اور اس کے بعد آگے تھریسنگ ہے اور ہے اس حساب سے کسان کے وہ جو مان لبازرہ بیس ہی من ہوا تو وہ تو سدھا ہی دوسروں کا ہو گیا ہے پہلے بھی خرچہ لگا ہوا ہے اور ادھر یہ جو نرمے کی پوزیشن ہے یہ بھی اب اندر کون گسے گا اس میں لیبر کے جو ریٹ ہے چگائی کا جو ریٹ ہے وہ پانی کے اندر جا جا گے یہ پانی اب ہمیں امید نہیں ہے کہ یہ بیس دن سے پہلے سوک جائے گا اور خطرہ یہ بھی ہے اگر اور باریس ہوئی تو پہلے بار ہماری سائیڈ کے اندر گیوں کی بجائی بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے میرا اندازہ آسنگ کا ہے کہ جس طرح انیس سو پچانمے میں روتک میں گیوں کی بجائی نہیں ہو پائی تو ابھی سرکار نے وہاں پڑی اس وقت کے زمانے کے سابق جو آج پچاہزار روپے اس حساب کی اوریٹ دیئے تھے تب انیس سو ستانمے میں اور دوزار سترہ میم پر باویت ہوئے تھے تب یہی بزاز کمپنی تھی پہلا ہی بیما تھا ہمارا انہوں نے کیا 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 کیسے کیسے سی وڑا تو آٹھ ہزار میں نپٹا دیا جن کے کیسے سے پیمنٹ گئی ہوئی تھی اب آپ سو چوٹ اگست بائیس کو یہاں سروے ہوتا ہے اس لئے ہم نئی فصل بھی نہیں بیج پائے بیج سکتے تھے اور بیما کمپنی نے ہمیں برو سے رکھا بھی بیج دیا تو پھر وہ بیما نہیں ملے گا تو اس کا آج بھی ہم کچھ محامل ہم کورٹ میں بکھڑے ہیں اس میں آیا ہم بھوکتہ کورٹ میں ڈال رکھے ہیں کیسے کی جنہوں نے صرف کیسے سی وڑا ہو دیئے باقی جو کوپریٹی بینک سے سوسائٹیوں سے جنہوں نے پریمیم کٹا دیا ان کو کچھ نہیں دیا اور کمپنی بلکل بڑی بھاری تھگی کر کے اس لئے برو سا بھی کمپنی سے اٹھا ہوا تھا پھر بھی ہم بھیما کراتے رہے کراتے پچھلی بار ہم نے گیوں کے اندر جو گیوں میں کروڑوں ایکڑ کی زمین میں گیوں بلکل صحیح اور یہ کمپنی کو محفت میں پیشہ سرکار کا ہم سے زیادہ جا رہا ہے سرکار لٹوا رہی ان کو تو سوچو چلو نہیں کراتے پر ایک بات پڑھنے میں آ رہی تھی بھی جب تک آپ منع نہیں کریں گے تب کیسے سی کٹیں گے تو اس بار زمیندار برو سے میں رہ گے گیوں میں تو نہیں کٹویا پر اس بار کسی سی سے بھی نہیں کٹا یہ بھی ایک سنکٹ ہے کہ بہت کسان بیما سے بھی بنچیت ہے تو ایسے نیرہ سب بہت زیادہ ہے اور اپیک شائن پچھلی بار جو تین اکڑ میں ہمارے مونگ تھا اور بڑا اندولن ہوا انہوں نے گرداؤری بھی کرائی اور ایک روپے نہیں دیا تو ایک بار جس طرح ہے ابھی آپ کو منڈی کی بیوات بتا دوں کہ ماملہ تو جنس واسطے بھی باگا تھا سٹورم باٹر کا یا دوسرا پر سسپینڈ انہوں نے مارکیٹنگ بورڈ بڑے کو کیا تاکہ وہ بھی بچہ رہے اس کی کوئی سکتا ہے اس کی کوئی ہے ہی نہیں سکایت کیونکہ اس کے اوپر آرہو پا ہی نہیں سکتا جب روپے ہی ہم نے جنس واسطے بھی باگ میں جمع کرا دیا اسی طرح یہاں بھی ایک بار روز کو بٹانے کے لیے وہ ضرور گرداؤری بغیرہ کرائیں گے سرکار کوئی مدد کرے گی اور اگر ککڑ صاحب میں بات کروں تو اگر سرکار بیمہ دیتی ہے تو کیا اتنی پورتی ہو پائے گی جتنی اس بار پسل آپ بتا رہے ریکارڈ توڑ پسل ہوتی تو اسے اتنی پورتی ہو پائے گی وہ تو بالکل بھی سمبھاؤنا ہے بھی نہیں نام اتنی اپیکشہ سرکار سے رکھتے کیونکہ سرکار کے بھی اپنے سمیت سادن ہے وہ سرکار اب کتنا کا دے گی ہم بھی جانتے ہیں ساری بات پر کم سے کم جو جتنا لیبر ہے کوئی میرا اکیلے کا کام نہیں میں نے جنہوں سے کام لینا ہے وہ بھی تو مارے جاتے ہیں میں تو ساری درستی کون دیکھنا میں کوئی میرے لیے تھوڑا ہی کر رہا ہوں جو کوئی تائے لکھ رہا ہوں وہ میرے لیے نہیں لکھ رہا مجھے تو تھوڑا بہت سرکار سے کچھ پینچن بھی مل جاتی ہے یہ لوگ کیا کریں گے بتاؤ تو اصلی تو بہت لوگ ہیں جو یا تو دیرے دیرے وہ بات یہ دو اکڑے کسی کے تین اکڑے وہ زمین ہی بیچ کے اور مکتی ہو جائیں گے کھیتی سے ہم اندوستانی سے حساب سے تو ایک لیبر کلاس ورڈ کے ٹھیکے لیں گے ہمارے لیبر کے ان سے ہی کام چلے گا یہاں بھارت میں کچھ ہونا ہی نہیں پھر آپ کوئیتہ لکھتے ہو تو آپ نے گیا اس بار اس حالات پر کوئیتہ لکھی ہے کویتہ لکھی ہے دو تین چار کویتہ لکھی ہے میں کیا نام آپ کا رجندر جی جی اگر آپ کو کیا لگتا ہے اس بار کتنی آپ کی ایک اکڑک حساب سے کتنی فسل یا نرما ہے چاہے بازرہ گوھار کتنا ہونے والا تھا اب کی بار جی کم سے کم 35-40 من نرما ہونے والی تھے 20-25 من گوھار ہونے والا تھا بازرہ بھی اچھا تھا مونگ بھی اچھے تھے اب کتنا بچا ہے اب تو جی 25% بچا ہے اور وہ بھی بارش اور نہ ہوئی تو نہیں تو یہ ختم پانی میں چوگی گا کون ابھی تو جی جینہ ہی آرام ہو رہی ہے پسوہوں کو بیچارہ نہیں ڈال سکتے مچھر ہے مکھی ہے جینہ ہی آرام ہو رہی ہے کویتہ یہ لکھی تھی چوہدہ تاریخ تک آلات ٹھیک ٹھیک سے بارش ہو رہی تھی تب لکھا تھا یہ بھگوان کوئی گلتی ہے تو ماپ کر دے اکر اکر موسم آچی ترے ساپ کر دے روز روز کی جڑی سے چون لگے برینڈا کے اکر نرمہ کا پاس گھڑن لگے ٹینڈا کھیت پانی سوک ہے زمین کھیت پانی سوک ہے بادلوں کی باپ کر دے اکر اکر موسم آچی ترے ساپ کر دے ماننا کی لوگوں کی بری آلت کرتے ہم بھی بڑی جلالت کتے گھومکار میں گھو ماتا کو کوئی نہیں پالت آپ کی مرضی جائے چوچائے وہ انساپ کر دے پر اکر اکر موسم ساپ کر دے باپ باپ بڑی بازری پڑی پڑی آڈی پانی میں گھڑے سی ٹی ترے ترے اچھے پریواروں کے بھی کھینچ رہے گٹے جو کوئی کرے نہ ساپ نہ چھوٹے تو ان کا تو آپ کر دے اکر اکر موسم آچی ترے ساپ کر دے روز روز کی چھن مین اب تک دن لیے ہم نے پندرہ گینڈ کھیت رہے ہیں اوزڑ اوپر سے سب کے سر بینکوں کا رینڈ جس کو دیکھے بیمار رہے کہ نئی نئی چھن پین بڑی آسہ رہتی ہے کچھ بھی ہوئے ابھی ہم سوچریں دس پانچ مند تو ہوئے گئی یہ ایک آس ہے امید ہے اُس پر لکھا ہے صحیح کا ہے بھئی زندہ ہے جس کی آس زندہ ہے ابھی فسل تو بیسک مر گئی پر آس زندہ ہے نہیں رہیں گے نہیں رہیں گے لوگ خالی جب تک آس زندہ ہے وہ تو ان کا کام ہے تھوڑا سا پانی سے بڑا ہوا برینڈہ ہے کیڑے مکوڑے بیچارے زمین میں اُنگے بھی تو انڈہ ہے اپنے ہی مشکل بکڑے اب تو بکڑے کوکا کولا مرینڈہ ہے جن کی گنڈی بند پہلے گنڈی بندتی تھی اب تو بن جائے اس بار گنڈہ ہے کھاوے اڑسو پڑسو نمکین اُداسہ لوا اور آج کل پینڈہ ہے پڑیو پانی میں نرمو اڈک ہے کوئی تو توڑے گئے مارا بھی ٹینڈہ ہے پھر بھی خوش لوگ لیویکاروں میں اب بھی انڈہ ہے کت رکھا کتے رکھا آن آج تھوڑے دنوں بعد بیتوی اندرہ گا لینڈہ ہے اب کراوے امبانی پتنی آئی پیل ساتھ میں ترجٹہ زنٹا ہے پنجاب کی اور سے کھیلتے روی اس کا بھی باندیا ہوا بینٹا ہے ساری وہ آگئی ہے کھیل سے ساری چیزوں سے جوڑی ہوئی چیزیں ہیں انہوں نے ایک قویتہ میں کہہ دی اور بڑی اچھی قویتہ جس پرکار کسان محنت کرتا ہے اگر اوپر سے اتنی سبر اگر کسی وقتی مت کسان میں کیونکہ ایک بار پسل خراب ہوگی ایک سال کی دوسری سال سوچتا ہے اگلی بار ہوگی اور اگر ہر بار اس بار بھی ہوگی تو اگلے بار ہوگی میں آپ کو تھوڑا اندر جا کے اس کے حال دکھا دیتا ہوں کہ نرما ہے یا آگے جو اس سائیڈ میں گوار ہے اور اس سائیڈ میں نرما ہنرمے میں کس پرکار پانی ہے بھرا ہوئا ہے اس کے ڈینڈے آپ کو سپید دکھائی دے رہے پرانتو ان کو کوئی تین زار روپے بھی کوئنٹر لینے کو بزار میں تیار نہیں ہے کیونکہ پیچھے ایک آل لے کے آئے تھے ایک دو میں نے سنا تھا کہ ان کو تین زار روپے گئے جبکہ چھے ساڑھے زار کا یہ یہ حال ہے اس بار ڈینڈے کے اندرمے کے جو حالات ہے وہ یہ ہے اور اس میں پانی ساری طرف پانی کھڑا ہوا آپ کو بلکل سپید دکھائی دے پرانتو ان دینڈے ہیں یا ان کو دینڈے بولتے ہیں بلکل گلے ہوئے اور یہ آپ دکھائی دے رہے وہ گوار ہے اور گوار کے حالات ہے وہ بھی کافی خراب ہے کیونکہ گوار ہے سارا کالا پڑ چکا ہے اور جس کے اس میں فلی لگی ہوئی تھی فلی بھی وہ پون روپ سے برسات کے کارنے یا جس پرکار برسات نکلی دوپ نکلے ایک دو دو میں وہ خراب ہو جائے گی اور سارا گوار کالا پڑ گئے اور ساتھ میں بازری کا بھی یہ حال ہے تو سارے کے سارے جتنے بھی اگر میں بات کروں سوی فصلے ہیں وہ پون روپ سے برباد ہو چکی ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں یہ حالات ہے بھی نرمے کے ہے تھوڑا اس سے آگے ہے اس بہت ٹھیک کھڑا تھا یہ نرمہ ہے یہ دیکھ لیے کس پرکار نرمے کی کتنے برے حالات ہے اور ادھر آپ دیکھیں گے تو یہ بازری یہ بازری بھی اس پرکار گری ہوئی ہے پانی کے کارن اور دوسری طرف آپ اگر دیکھیں گے یہ بازری ہے اور یہ نرمہ ہے اس میں بہت 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 بھاری نقصان ہوئے کسانوں کو کیونکہ جو کھڑی ہے اس کو توڑ سکتے ہیں اس کو توڑیں گے نہ اس میں جو دانہ رنچ دانہ بچا ہے اور نہ ہی سٹے یوں بھی سارے چیزیں ہیں گری ہوئی ہے اور ادھر دیکھیں گے تو ادھر آپ کو گوار نظر آئے گا گوار میں یہ حالات ہے پہلے بھی کافی نقصان ہوا تھا اور اس بار پھر سے یہ سارا کا سارا گوار ہے کتنے کتنے ایریوں میں بھی ہے گوار یہ یہ دو ایک کڑنے ہیں اور یہ سارا گوار ہے یہ ختم ہو چکا ہے نرمہ ہے نرمہ ختم ہے بازری دیکھیں گے تو بازری ختم ہے کیونکہ یہ کسان کی ہر جو پسل ہے وہ برباد ہو چکی ہے